اسے کہاں مولانا وہ کعبہ ہے دیکھے نبی کے تازیم کرنا ہے میں نے کہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ کعبہ ہے اسے کہاں کعبہ دیکھے لگے تازیم کرنا ہے میں نے کہاں اگر پندے کے کعبہ کی تازیم کر سکتے ہیں تو پندے کے کعبے کے کعبہ کی تازیم کر سکتے ہیں یہ کعبہ ہے اور مصطفہ چالے ہمارے کعبے کے کعبہ ہے اب یہ میں بڑھوں کہ یہ کعبہ ہے بزلی موت ہے حمد زندگی ہے اور شاید بزلی کی بنیاد پر لوگ آنے میں دیری کیے مینارے کب و بڑا سے تمہارے حسین سارے چہانے کے امام حسین کرتی رہے کی پیش شہدہ حسین کی آسان یہ حیات کا یہ سلمدی مصول جا جائے کچھ کے ساتھ رہا میزے کی لوگ پر لیکن تو بات ہی ہوگی یہ کعبہ کا قبول ان کے شہدہ کے انپود میں تقدم پتلا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں حرم کی پاس والی سجدوں سے نہیں ہوگی یہ اب خاکے زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے دوسرا جی نے آکے گو لو یہ کعبہ ہے اور یہ زور سے بولو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے نبی کو کعبہ کا کعبہ رانایا امریکان میں وقوب ہم رضا والے بناتے کہا ہے بنادار و پرعان نہیں ہے بتا دے رضا والے یہودیوں نے عیسائیوں نے تعالیٰ میں شروع کیا رسول کو دیکھو یہ رسول کہتے ہیں یہودی غلق عیسائی غلق اور ہمارے قبلے کی تضرور کا ترمات پر آتے ہیں تو ہمارے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب قبلہ بیت المقدس نہیں اب قبلہ ہمارا کعبہ ہو جائے کہاں ہے کہاں ہے مقلی کہاں ہے باہمی دوبندی کہاں ہے تقلیبی والے کہاں نیسی چکلالوی جو کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ رہی ہوتا نبی کا سنو ساگلو وہ تمہارا پناس مدیت رضا کا پھرائے وہ نبی ہوگا جس کے چاہنے سے کچھ رہی ہوتا جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے مصطفیٰ کا چاہاں خدا کا چاہاں ہوتا ہے مسجد بنی صلی اللہ علیہ وسلم زہر یا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی زیارت کا نبی صلی اللہ علیہ جہاں اللہ کے نقوم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ وقت کے ساتھ ساتھ سرے انبر کو آسمان کی طرف اٹھا رہے پھر پڑھا رہے پھر اٹھا رہے پھر پڑھا رہے پھر اٹھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے انبر کو آسمان کی طرف کئی بردوں جب اٹھایا افسروں تو لگا جنہا لو بولے نہیں وائن نوٹ کر لیتیے بولے نہیں کیا کیا سام اٹھا رہا جو کئی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار آلم نے صدرہ کے مقیم چیلی رمیر کو بجیر دیکھا نماز کے حالت میں محبوب کے طرف بھیدہ ادھا رہا تقلوبہ مجھی کا بس سمہ اے محبوب ہم تمہارا سام بار بار آسمان کی طرح مختبور دیکھ رہے ہیں ورہن نوٹ بلی جنہ کا قبل لکھا رہا اور ہم دلہ بلی کرنے گے جسے تو شائے گا اور اسی وقت اپنا چہرہ بیدون مقدس سے ہدا کر کعبہ کی طرف کر لو اب قیامت تک کیلئے سمجھا بھئی ہوگا جو مقبوب نے چاہا ہے اسی لیے سیدی سرکار علیہ حضرت مجدید دیر و ملنس صرفہ خیر و برکت رتے ہو درجت کنزول کرامت امام محرد رضا محدث بلے کی رضیان اللہ تعالیٰ شاہد بنا دے ہیں آجیو آؤ شہن شاہد کا روزہ دیکھو آجیو آؤ شاہن شاہد کا روزہ دیکھو اے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ سے سکت و رضا کعبہ سے آتی ہے شکا مہرین آتھ ہو جانے میں پیارے کا روزہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ جانگے میں دیکھو سنیو اسکول کا ٹیچر پتی ڈاکٹر اگر پہدی سیال کا ہے تو کچھے دیکھو رسول ہماری طرف میں دور ہے اور تم سن لے کے ہو شواب اگر تمہیں معلوم ہوگا ایک جواب دیا تھا ہمیں شکریہ نانی مجھے گی اس کی انگریزی کے کعبت ہے مائٹی سرائب جس کی لیکنیز کی پیس اب اگر کوئی بولتا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہہ دیکھو میرے رسول نے چاہا اگلیے پاک کا اشارہ کیا تو آسران کا سیدہ راہ چار تو ٹھکڑے ہو گیا مقاب صحبہ میں میرے محبوب نے لب ممارک کو چھپ گھتی تو دوبا وصلت منزل سے واپس آ گیا حضرت چابی کے تھوڑے کھانے میں لوعہ بے تہن ڈال دیا چودہ سو صحبہ کا پیر بھا گیا اور حضرت چابی کہتے نے ایک روٹھی کم ہوئی ایک گوٹھی کم ہوئی اللہ کے رسول نے چاہا تو کعبہ قبلہ بنا تو اب حضور کعبہ کے کعبہ لہذا فرن نواز سے دوبا دیپاک کا نظرانہ پیش کے روڑ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللہ علیہ وسلم آمنو آمنو اے ایمان والوں ایمان پر آئے گا ایمان اس کو کہتے ہیں ایمان جس پر لانا ہے سب سے پہلے ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول پر اگر اللہ اس کے رسول پر تُرہا صحیح ایمان نہیں ہے تو ایمان والے پر ہی نہیں سکتے ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے صحیح اقید پر کہا وہ ہے صحیح ایمان والا اپنے کوئی ایمان والا بھی کہتا ہے اور کہتا ہے نبی یہ کولے ہماری ترہ بخشہ ہے اپنے کوئی ایمان والا کہتا ہے اور کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے کوئی ایمان والا کہتا ہے کہتا ہے آسان و قرآن و حدیث ہے ہی ہی نہیں آج آسان و قرآن و حدیث ہے جب کولکا تو چھنے کی بات آئی تو اس پتھر نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کا ایسا خوصہ لیا تقریباً ایک پالش اس کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم پاک کا نشان ہے اور یہ نشان قیامت تک مجھے گا نہیں اس لیے کہ یہ صرف نشان نہیں یہی آیات بجنات مقام عبراہیم یہ مقام عبراہیم خان قابعہ کی نشانیہ نشانیہ مجھ گئی تو قابعہ کا بقام سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کا نام ہی دیکھ دیا مقام عبراہیم اگر ہم چھوم لے جاتے ہیں سنیہ سوٹ کو تو کیا سوچ کے سنیہ سوٹ چھوم دے ہو کہ انداخر محبور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداخر مبارک لے ایک کاش میرے آخر کی مہین پر تک جائے یہ سالی قیتہ ہے کہ سنگ اصمات کچھ نہیں پتھر ہے میں نے کہا یہ نکول کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے احمد نے سوٹ کو آت دے گا یہ ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا اور منافقوں کے نپانتی گواہی دے گا کافلوں کے پوپر کی گواہی دے گا اور یہ پایدہ بھی دے گا اور کافلوں کے لیے باق مقصان والی ہوگی عزیزہ نے ملتیس کا میرہ کہتے ہیں ایسا وہ کبھو رکات کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے اتھائیے پرانے جیس کا پارا نمبر دوسرہ کا پارا نمبر دوسرہ ایسا وقالا لہم نمی بھی ہم یہ حسنا جمعی تک کے یہ دلیل تک موجودوں منزین تک مارے 갖ید آلو موسا و اسے موسیٰ 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 حالون کی ہے وہ نو تمت بات ہے کی نہیں ہے چیدی بولو اللہ والوں سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ چیز بھی باقرابت ہوتی ہے یہ دبا جب آنچی پہلے ہویا اس کو کوئی بھی آپ میں سے چوبے گا لیں کہہ دو رہنی ہے اور حضور محدثیت کبیر کا جو دبا ہے سب سے پہلے تو میں شومنے کی تمنہ کروں کیوں وہاں بھی لو کپڑے تو من دیکھو کپڑے والے تو دیکھو اگر حضور محدثیت کبیر سے منسوب ہوا یہ کپڑا اسمت راہا ہے کپڑا حضور تاجو شریعت سے منسوب اس کا مقام کیا ہوگا حضور حضور علاج سے منسوب اس کا مقام کیا ہوگا کپڑا حضور فہر سے عظم سے منسوب اس کا مقام کیا ہوگا جو کپنا نبیوں کے نبی مصطفی جان ہیں منسوب ہوا اس کا مقام کی طرف نمو بھالا ہوگا سب سے مقام کیا ہوگا گئے غلے کے لیے تحق کا زمانہ ہو گیا تھا کچھ کال پڑ گیا تھا کچھ کسالی ہو گئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے پہلے میرے والد کی ہاتھ چاڑ گا یاقوب علیہ السلام میرے والد ہیں ان کی ہاتھ چاڑ گیا تو آپ کے بھائیوں نے کلان والوں نے زبان ہو کر کہا کہ آپ کی محبت میں روتے روتے اطلاع رو رہے چالیس سال ہو رہے کہ آکھیں سپید ہو گئی تو آکھیں سپید ہو گئی چپکانے کے لیے دو ہی چیز ہے کہ یا تو دوا اور یا تو دوا اور یا تو دوا لیکن یوسف علیہ السلام نے نہ دوا بھیجی نہ سرما نہ کاجد نہ آپ کو ادھایا دوا کے لیے کیا اللہ بھائی والدہ کو چپکا دے تو کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انشاء فرمائی کے لانیوں انشاء فرمائی کے لانیوں اس حبود قمیسی حاضر بھالقو ہونا وجہ ابھی یادی مسیرہ میرا قردہ لے گا ہو میرے والد کے آپ کو پر رکھ دوا کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کا کوئی بھی بہابیر غرم اپنی دہنے خبیص یہ کہہ سکتا ہے کہ اخت کا حضیر ہوئی یہ کیلئے لہا کہیں کپڑا آپ کی روشن کو چپک آئے گا اس کے ایوان میں آپ کو اکیر ٹھوکنا چاہتا ہے چمالتی پالہ نمت نیرا سورہ یوسف آیت درمت چھانوے وَلَمَّا أَنْ شَاءَ الْبَشِيرُ عَلْقَاهُ عَلَىٰ بَجْهِكِ فَرْتَقْدَ بَصِيرًا اور جو خور سبلی سلانے والا آیا اور یوسف آلیسلام کا قرطہ حضرت یاقو آلیسلام کے آن میں رکھا باشا ہے چھمک ہوتی ہے بلو نظمت سے ہر شاہ مکناز ہوتے گا نہیں ہوتی ہے یہ بولتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے پوری دنیا کا پہار پہار ہے حوالیہ حوالیہ ہے یہ رشتی چوتھی ہے لیکن جس پہار پر اللہ کی محبوب بندی کا قدم ناز پڑ گیا لیکن وہ جتھا وہ بہاری اللہ کی نشانی بند ہے اُٹھائیے فرامجی کا پہارہ نمبر دو سلال بہار آیت میں ایک سو اٹھا وقت اِنَّا صفا والمروتہ بل شاید اللہ بے شک صفا والمروہ اللہ کی نشانی ہے اس سے تو نشانی ہے اب جو جتھا اللہ والوں کے طرح ناز کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گئی تو سنیو اس کی تاجیم کرو لے کے لئے کہوں گے وہاہبی جب ہتے گا نہیں ہتے گا بستا ہے تو بھٹی کہتا ہے ان کو دیکھو یہ ابھی تک کبر فضوہ سے ایک پتھا فرما ہو گئے سنیو بتا دو ان کو کہ اندہ کے مشانیوں کی تازیم وہ کرتا ہے جس کے سینے لے خوبے ہوتا ہے اندہ کے مشانیوں کی تازیم وہ بتا ہے جس کا سینہ اشتر رسول کا مدیرہ ہے سنیو بتا دو اندہ کے مشانیوں کی تازیم بھجی کرتا ہے جس کے دلوں میں تقوی پر ہیسکاری ہے سمجھ رہے ماما سمجھ رہے ماما سمجھ رہے ماما اب حضور محدثِ کبیر جلوہ فرما ہے اور حضرت نوبر شریف دیکھیں دعا کرتے لئے کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرسی کے ساتھ عزت کا سائیت آمین اور ساتھی ساتھ میں حضور محدثِ کبیر کے کتابات حضرت اندامہ شاہید رضا صاحب صلی اللہ حضرت ورکہ کبیر تشریف فرما ہے آمین اب صرف چند نہیں رہتا ہے میں خریف کہوں جب بلاؤیا جاؤں گا ایمانت اضافتہ صحیح رکھو فلا تہنوں فلا تخذنوں پانتوں اور عرون انکو تم مومنین افسوس مت کرتا غم نہ کھا تینشن مت لیں کیامیابی تمہارے لئے شدین کی سچے مومن بن جاؤں اور اگر سچے مومن بن جاؤں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے سورے پازوں داگنی داہیں مرد مومن سے مدرجاتی تک دی رہتیں آج کے اس حالت میں انہوں نے پانچ میند دیا شاملت میں نے ان سے مانا تو کوشش کروں گا کہ پانچ میند دو سمجھا دوں آج کے اس پورا شوق دور میں ہر آدمی خورا رہے ہیں جلدی بھی بولو تقلیت دی جا رہی ہے پھر خیال خان کو دعوتیں دی جا رہی ہے کردش اعیام کو خوب پروفیل رنکارتا ہے حال میں اسلام کو حق پراس کو آم کر دو پھر اسی پہ آم کو جس کو سن کر گم ہو جاتی ہے باطن کی سوا بے شاہد خام سے بیدار ہو اے امت سلطان دی نیل سے حشیار ہو اے امت سلطان دی کو پر پر جو خواب کاماتی بکارے اللہ 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 طبحان اللہ طبحان اللہ انسان وہ زبانے میں پڑ نہیں سکتا تھا اور جوانوں اگر جوان ہو جوانوں مور سکتے ہو تو غف بولو زبانے کا اگر طاقت ہی تم میں تو پھر تو نہ دماؤ گئے ہو آج کالے پارون کو تمہارے سفر جادید کو مسلط کیا جا گیا ہے اللہ اسے سرو ایک ملت پر پورا دھمادوں کا میں بھی چتین طلاق شے سے کالے پارون کو مسلط کیا گیا ہے یہ کوئی پوچھنے کا ضبادہ نہیں ہوا سالیم موزی جب تین طلاق پڑے گی ہی نہیں لاغو نہیں تو تین سال چیل کیوں قرآن کا اشتاب ہے وہ دلاغ کے بعد اگر کسی نے تیسی طلاق دے دیں تین طلاق اور یہ میٹر پوزی جاتے ہو کہ حسل آیا حدیسوں کے حسل آیا حدیسوں کے حسل تین طلاق نہیں ہے تین طلاق نہیں ہے خاموش رہے ہیں تین سو سطل کو خطایا گیا تم خاموش رہے ہیں کشمیر میں قطعام جا گیا تم خاموش رہے ہیں بابری مسجد پر خلط پیس آیا تم خاموش رہے ہیں اب پھرے 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 ہاتھ پہنچا گردن تک آگئے ہیں یہ مردہ پاؤں ہے یہ ہر بات خاموشی کے ساتھ سن لے گی پھر سے لا دیا ہندوستان کے پاس چندے پھو بھی نہیں ہو پڑا جب پھر چمن پر تو خون ہنے دیا پڑا چمن پر تو خون ہنے دیا اب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں اب کام کھو کر موزیو سن لو یہ شاخِ کل، یہ چمن، یہ بہار ہے شاہد ہمارا ہے ہمارا ہے واہ واہ جنہیں صدیقہ نہیں ایک بچہ انھا لے گا جی وہی یہ کہتے ہیں جب میں کرا ہمارا ہے مسلمان مردہ نہیں سویا ہوا ہے من نا خدا سے کبھی بھی نبی کما گوں گا حسان پار ہمیں دوبنا کما رہا ہے اسیسا ہمارا ہے آج مسلمانوں سے چھر ہے وہ مسلمان کے داریوں سے جلدی بھولو دو ملکی رات ہیں مسلمان کے داریوں سے چھر ہے جب محمد سلائے سے چھر ہے جین دیار بلا دیا جب الہابات سے چھر ہے پریاد راجبانا جیا جب بیضابات سے چھر ہے اب اسے ازدہ بھلا دیا تو سوچو مسلمان سے چھر ہو بھی نہیں ہوگی جلدی بھولو ہوگا ہوگا مسلمان کے نام سے چھر ہوگا مسلمان بھنکی دکھالو تاکہ موسیدی دیکھ لے انڈیا والے بھی دیکھ لے گوڑی میڈیا والا بھی دیکھ لے دنیا والے بھی دیکھ لے زمین والا بھی دیکھ لے اور آسان والے بھی دیکھ لے کہ قوم مسلم مصطفیٰ قدی والا دعا میں ہی سوڑا ہوا تھا داری میں بابندی لگے سے پہلے سبحان اللہ تو نہ خیلال کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کھڑے ہو کر اکیوانا داری رکھنے کے لئے تیاب ہو جائے سبحان اللہ سبحان لے سبحان Believe تبین سبحان اللہ نارے رسالت نو جوان آم اہل سنت آشقال مصرک عالا حضر چون یہ سنینکی داری رکھیں ہو ملے ہیں ائیک مشداری ہوگی ہم سبحا و لئی ہوگی طاوین و لئی ہوگی خواس Southern اور majority کب رکھوں کے داری مندے کے بعد سچے گومی بن جاؤ انشاءاللہ یہ کالا قانون ہچائے گا آفیدار اور جدنے داری رکھنے کے لئے کھرے ہوئے ہیں نا کن اپنے دوستوں کو دو دو روگوں کو داری رکھوانا سچے گومی بن جاؤ اگر ہندوستان کے تمام مسلمان صرف داری پورتہ پجابہ تو اپنے دار کے باہر مکن جائے گا مونا تو روان صاحب داری مکنے داری رکھو ابھی تو دیکھتے نہیں ہیں نا کہ کتنے مسلمان ہیں تو داری رکھو سچے مسلمان کر جاؤ کھا جا بھی تمہارا پدک چھوئے گی بین شرمت کو خبرانی کی ضرورت نہیں لیکن دعا دروس سے ہی کام نہیں چلے گا ایک ایمان صاحب کو کسی مختصفی